میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں ہوا اپنے نوجوانوں کو روزگار دیا کنسٹرکشن کو اٹھایا تو جب ہمارا ملک صحیح راستے پہ جا رہا تھا گجرہ والا کے لوگوں میرے نوجوانوں سوال یہ پوچھو کہ ان ڈاکووں نے امریکہ کی سادش میں مل کے تب انہوں نے حکومت کرائی اب سوال یہ ہے کہ شباز شریف میں نے تو تم نے بڑی کی بڑے بڑے جوتے پالش کیے امریکہ جو امریکی ایمبسی سے آتا تھا اس کے جوتے پالش ایک دفعہ وہ امریکی ایمبسی سے خاتون آئی مریم نے اس کو اپنے گھر بلایا اس کو گاڑی سے دروازہ کھول کے اندر لائی اور جس طرح وہ چل رہی تھی اس امریکی ایمبسی کی خاتون سے صرف ایک ہی قصر رہ گئی تھی کہ وہ اس کے سامنے لیٹ کی اور کہے میرے اوپر سے چل کے جاؤ تاکہ جوتے نہ کی تو اب میں یہ شباز شریف شریف غانلان اور جو آج کل سب سے خوش پھر رہا ہے دان نکلے ہوئے ہیں جس کی عاصف زرداری زرداری جس کو پیسے کی بیماری ہے وہ بڑا خوش ہے کہ ساری گالیاں شباز شریف کو اور نون لی کو وہ رام سے سینٹر میں بھی بیٹھا ہوا ہے سندھ بھی زمالہ ہوا ہے پیسے بھی بنا رہے ہیں اور گالیاں شباز کو اور نون لی کو پڑھ رہی ہیں واقعی زرداری تم نون لیگ پہ بھاری ہو تم ان کے اچھا تم ان سے بدلہ لے رہے ہو لیکن شباز شریف چیری بلوسم امریکی ایمبسی کے بوٹ اور پھر جب وہ ایک فوجی بوٹ دیکھتا ہے فوجی بوٹ دیکھتا ہے تو ایسی پولش کرتا ہے کہ اپنی شکل نظر آنی شروع ہو جاتی ہے بوٹ میں تو شباز شریف پہنچ تو گئے وہاں وزیر آزم تو بن گئے اب اب شباز شریف وزیر آزم بن گئے کہتا ہے ہون کی کرام ہے پتہ نہیں چل رہا کیا کرے روپیہ گر رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے فورن ایکسچینج ریزرز گر رہے ہیں تو پہنچ تو گئے تو شباز شریف بڑا شوق تھا اچکن سلانے کا اب بتاؤ اب لوگوں کو جواب دو ادھر بھائی صاحب وہاں بیٹھا ہوا ہے بگوڑا سزائی آفتہ جھوٹا بزدل دوسری طرف دوسری طرف ملک چھوڑ کے بھاگا ہے اب یہ دونوں بھائی سوچ رہے ہیں کہ کریں کیا یہ دونوں بھائی کجرہ والا کے لوگوں یہ آج سوچ رہے ہیں کہ اب کریں کہ اب فس گئے ہیں آگے ان کے سمندر ہے اور پیچھے عمران خان کھڑا ہے آگے جاتے ہیں تو سمندر پیچھے جاتے ہیں تو ساری پاکستانی عوام کو لے کے عمران خان کھڑا ہے پیچھے اور یہ میری آج پیشن کو ہی سن لو نون لیگ والو یہ اب آپ جو بچتے رہے ہیں اتنی دیر آپ کو بچاتے رہے ہیں لوگ اس ملک میں ہر ہر وقت آپ کو بچایا گیا ہے تیس سال سے چوری کر رہے تھے باہر اربو روپائی کی بڑے بڑے محلات بیٹے باہر منشی اساگڈار باہر اس کے بچے باہر شباہ شریف کا دماد باہر بیٹا باہر اور پاکستان میں کیا پاکستان ملا ہے یہاں سے لوٹو اور پیسہ باہر لے جاؤں دو تیس سال سے جو ظلم کر رہے تھے دونوں بھائی کان کھول کے سن لو ہر ہر ڈاکو کا وقت آ جاتا ہے اس کا وقت آ جاتا ہے تمہارا وقت آ گیا ہے انشاءاللہ اسلام آباد میں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے